اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سترہ مائے ہے آج دیکھیں امریکہ سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے ویون کی ریپورٹ ہے یو ایس ڈپٹ کرائیسس فورسز جو بائیڈن ٹو شورٹن اپ کمنگ ایشیا ٹور ریپورٹ کہ یو ایس کی جو ہے کرس کا جو کرائیسس ہے وہ جو بائیڈن کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا ایشیا کا جو دورہ ہے اس کو مختصر کرے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن کا جہیں پورا ہفتے کا ایک دورہ تھا جس میں اس کو جاپان جانا تھا پپوہ نگینی جانا تھا آسٹریلیا جانا تھا لیکن اب اس کو مختصر کرنا پڑا تفصیل دیکھئے پہلا پیرا گراف ہے دا وائٹ ہاؤس سیڈ آن ٹوز ڈے مائے سکسٹین دیٹ پریسیڈنٹ جو بائیڈن میں اسکیپ ای ویزیٹ ٹو آسٹریلیا آن این اپ کمنگ ایشیا ٹریپ بیکاوز آو دا یو ایس ڈیٹ سیلنگ کرائسس یو ایس میں ایک ڈیٹ سیلنگ کرائسس آ گیا ہے ڈیٹ سیلنگ کیا ہے کہ اکتیس ٹریلین سے زیادہ جہاں وہاں کی گورنمنٹ کرز نہیں لے سکتی ہے اور اگر اس سے زیادہ لینا ہے تو پھر کانگریس کی جہاں اجازہ ضروری ہے کانگریس امراد دونوں ہاؤس ہے وہاں کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ اب یہاں پہ مشکل آ گیا ہے کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں ڈالنڈ ٹرم کی پارٹی ریپبلیکن کی مجورٹی ہے اور ڈیموکریٹک میں جہاں سینٹ میں جہاں جو بائیڈن کی ہے تو وہ لوگ جہاں ایگری نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے جو بائیڈن پریشان ہے سیکنڈ پیرہ گناہ دیکھیں The White House National Security Spoke Person John Kirby said that Biden would depart for Japan on Wednesday as scheduled but a subsequent stop in Australia is being revaluated کہہ رہا ہے کہ جیسا شرول ہے جاپان جانے کا بودھ کو یعنی انیس تاریخ کو یا بیس تاریخ کو وہ جائیں گے لیکن اسٹریلیا جو جانا تھا کوارڈ کی سمیٹ کے لیے تو وہ نہیں جائیں گے تو یہ خبر تھی تو میں سوٹا ہے کہ آپ سے شیئر کروں